اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایڈوکیٹیو دوستو ڈی ایڈی ایڈکیو ہسپیٹل کے پی کے میں بہت زیادہ جوبز ناؤنس کی گئی ہیں دیکھتے ہیں کون کونسی جوبز ہیں اور کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے دوست آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ایڈوکیٹیو جوبز لکھنا ہے اور انٹرپریس کرنا ہے جیسے آپ انٹرپریس کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ ایڈوکیٹیو ایڈوکیشن لرننگ پوائنٹ کے نام سے آپ کو ایک ویب سائن نظر آ رہی ہوگی آپ نے یہاں پر کلک کر دینے جیسے اب یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک مین کوئی جو پر ہو جائے گا آپ نے صرف کی ورڈ کی بیس کے پر یہاں پر کوئی بھی جوبز ہے سرچ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے سیمپل یہاں پر کیا لکھنا ہے ہم بات کر رہے تھے ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ٹھیک ہے میں نے ایسے لکھا اور سرچ کے اوپر کلک کر دیا تو آپ کے سامنے جیسے فرنٹ پر دیکھیں جتنے بھی ڈی ایچ کیو کی جو جوبز ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے ڈی ایچ کیو ہسپیٹل پر ہی چنار جوب 2019 ان کے پی کے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر ساری ڈیٹیل آگے جوب لوکیشن پرہ چنار جو ہے کے پی کے ہیں نیوز پیپر ایکسپریس میں اس کے بعد پابلیس ڈیٹ جو ہے دس اکتوبر کو پابلیس کیا گیا اور ساتھ نومبر جو ہے 2019 اس کے لاس ڈیٹ ہے دوستو یہ دیکھیں کلینکل ٹیکنیشن کی کافی زیادہ سیڈز ہیں ڈی پی ایس ٹویل کی ہیں ڈی پی ایس سیمن ہیں ڈی پی ایس سکس ڈی پی ایس فور ڈی پی ایس تھی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ڈریک ایروٹائزمنٹ کی طرف تاکہ آپ کو اچھے سے گیا ہے اس کے بارے میں ڈسٹینڈنگ ہو جائے کہ کس طرح اپلائے کرنا ہے اور کیا کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کے اوپر میں کلیک کرتا ہوں جیسے میں ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلیک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈی ایس کی ہسپیٹل کی ریوٹائزمنٹ یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہو گئی تو میں یہاں پہ کلیک کر کے اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ساتھ یارہ اس کی لاسٹیٹ ہے اس کے بعد جوبز کون سی ہے کلینیکل ٹیکنیشن کی ہے ایم سی ایچ باروہ سکیل ہے اس کا ٹویلو سکیل ہے اور تعلیم انہوں نے کیا مانگی ہے میٹرک ہونے چاہیے سائنس مزمین کے ساتھ اور نرسنگ ایگزمنیشن بورڈ سے دو سالہ کا ان کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اور اٹھارہ سے جو ہے پتیس سال تک جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں تعداد جو ہے دو ہے اس کے بعد اس کے انٹرویو ڈیٹ بھی ہے یہاں پر مینچن ہے انیس یارہ دوہزر انیس کو جو ہے آپ کا انٹرویو ہوگا اور کلینیکل ٹیکنیشن فارمیسی کے بات کی جائے تو باروہ سکیل ہے میٹرک سائنس مزمین کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اور میڈیکل فیکلٹی سے متعلقہ جو ہے اس کا دو سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اور اٹھارہ سے باتیس سال ہے پانچ سیٹس ہیں اور سیم ڈیٹ ہے انٹرویو کی اب کلینیکل ٹیکنیشن سرجیکل ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویل سکیل سائنس کے ساتھ ہونا چاہیے میٹرک پھر میڈیکل فیکلٹی میں دو سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سیم ایج ہے اور سیم سیٹس ہیں اور سیم جو ہے انٹرویو ڈیٹ ہے اور کلینیکل ٹیکنیشن آگے ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویل سکیل ہے پھر سیم ہر چیز اور آگے بھی کمپلیٹ سیم ہے اب الیکٹرو میڈیکل ٹیکنیشن ہے اس کا بھی ٹویل سکیل ہے سیم ہر چیز ایچ این ایوریتنگ سیم لیکن جو انٹرویو ہوگا وہ بیس یارہ دوہزار انیس کو ہوگا ٹیک ہے اس کے بعد سائنس مزمین کے ساتھ اس کا میٹرک ہونا چاہیے اور ٹیکنیکل بورڈ سے الیکٹیکل ڈپلومہ ہونا چاہیے ٹیک ہے اٹھار سے سیم ایج ہے ایک سیٹ ہے اور سیم جو ہے بائیس یارہ کو انٹرویو ہوگا پھر میڈ بائیف ہے ساتھ پھر اس کے بعد میٹرک سائ ہونے چاہیے اور نرسنگ جو ہے اس کا ایجامنیشن بورڈ سے دو سالہ ڈپلومہ ہونا چاہیے سیم ایج ہے سیم سیٹ ہے اور سیم انٹرویو ڈیٹ پھر ڈرائیور آپ کو پتا ہے اس کے لیے میڈل پاس ہے اور اس کے لیے جو ہے ڈرائیور کو ہے لسنس ہونا چاہیے اور دو سالہ جو ہے تجربہ ہونا چاہیے کسی سرکاری دارے میں اٹھار سے بتیس سال والا اپلائے کر سکتے ہیں ایک سیٹ ہے اور بیس یارہ جو ہے اس کی جو ہے انٹرویو ڈی سیٹ ہے پھر آگے سویپر ہے اس کا تیسرا سکیل ہے اور بلکل ان پر جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں کوئی کوالیفکیشن انہوں نے بھی ڈیمانڈ نہیں کی 18 سے پنتالیس سال پھر دو سیٹ ہے اور بائیس سیارہ دوزن اونیس کو جو اس کی انٹرویو ڈیٹ ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپلائے کیا جا سکتے ہیں دوستو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے آپ نے ریٹن اپلیکیشن لکھنی ہے جس کے ساتھ آپ نے ٹیس پورٹ سائز فوٹوگراف ہوگی آپ کی ریسٹ پھر آپ کے ایڈیوکیشن سیٹیفکیٹس آ جائیں گے پھر آپ کا آئیٹی کارڈ آجے گا اور ڈومیسل سیٹیفکیٹ آجے گا اور پھر جب آپ نے سینٹ کرنا ہے یوں ایم ایسے ریجسٹری کروانی ہے تو آپ نے لازمی جو ہے کور پوسٹ کور کے اوپر جولی فافہ ہوگا اس کے اوپر پوسٹ کا نام لازمی مینشن کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارے کا سارا آپ نے کیا کر دینا ہے سینٹ کام پر کر دینا ہے یوں ایسے ریسٹری کو یوز کر دے آفیس آو میڈیکل سپریٹینڈڈ ڈی آج کیو ہسپیٹل پارا چھنا یہاں پر آپ سینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس طرح جو ہے یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اس کو لائک اور شیئر کر لے تاکہ جو ایک خیبر پختوخہ کے جو لوگ ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ہمارے دوست اور گورنمنٹ جوب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ